اسلام علیکم ناظرین جیٹ پاکستان اوفیشل یوٹیوب چینل میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ کینیڈا ویزا اون پاکستانی پاسپورٹ اس میں آپ کو تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹیشن بتائی جائے گی جو آپ سبمٹ کر کے کینیڈا جانے کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں موسیقی 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 تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجیگا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا ہے تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے کورنگ لیٹر جس میں آپ کو ویزا ریکویسٹ لیٹر اور ٹریول پلین کے بارے میں لکھنا ہوگا پھر آ جاتا ہے ویزا اپلیکیشن فارم ویزا اپلیکیشن فارم ہر اپلیکنٹ کے لیے سپرٹ ہوگا آپ یہ پیپر اپلیکیشن والا فارم بھی بر سکتے ہیں یا آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز فوٹوز لے لے لی ہے جس کا وائٹ بیکگراؤنڈ ہونا چاہیے اور یہ فوٹوز سکس منت سے پرانی نہیں ہونی چاہیے اگر پکچرز زیادہ پرانی ہیں تو آپ کو نیو پکچرز لگانی ہے یا اگر آپ نے پکچرز ریسیٹلی اتروائی ہیں تو وہ ہی چل جائیں گی پکچرز کے پیچھے آپ کو اپلیکنٹ کا نیم اور اس کی ڈیٹ آف برت انگلیش میں لکھنی ہوگی پھر آ جاتا ہے اوریجنل پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ سکس منت کی وائلیڈیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے اور اٹلیسٹ ٹو بلینک پیجز ہونے چاہیے اور پاسپورٹ کی فوٹو کوپیز لازمی ہے اس کے ڈیٹا والے پیج کی اگر پرانا پاسپورٹ ہے تو اس کی بھی فوٹو کوپیز لازمی ہیں اور کرنٹ پاسپورٹ کی بائیو ڈیٹا پیج کی فوٹو کوپی بھی کمپلسری ہے آپ کا سی این ای سی آئی ڈی کارڈ اور اس کی فوٹو کوپی یاد رہے کہ سی این ای سی کی فوٹو کوپی اے فور سائز پیپر پر ہونی چاہیے پھر آ جاتا ہے لیٹر آف ایمپلوئر لیٹر آف ایمپلوئر میں آپ کہاں جوب کرتے ہیں کتنی سیلوری ہے اور کیا پوزیشن ہے آپ کی ہائرنگ ڈیٹ اور اپرووڈ لیوز کی ڈیٹیلز لکھی ہونی چاہیے اور اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں مین وائف سٹوڈنٹ چائلڈ تو آپ کو ایویڈنس آف ہزبینڈ اور فادر کی ضرورت پڑے گی پھر آ جاتی ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ سکس منت کی ہونی چاہیے اور اکاؤنٹ منٹیننٹ سیٹیفکیٹ بھی لازمی ہونا چاہیے اور فلائٹ ریزرویشن ہونی چاہیے جو کہ آپ کے ٹرپ کی ہوگی اور آپ کے پاس ہوتل ریزرویشن ہونی چاہیے اور اگر آپ سپونسر کیے گئے ہیں تو آپ انویٹیشن لیٹر ساتھ اٹیچ کر دیجئے اور سپونسر کرنے والے کی پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور اگر سپونسرشپ میں آپ کو فائنانچلی سپورٹ ملی ہے تو ان کی سکس منٹ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی اٹیچ کرنی ہے اور آپ کو ٹریول ہیلت انشورنس بھی کروانی پڑے گی جو کہ ففٹی تھاؤزنڈ سی ای ڈی یا اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں لائک کوئی پروپرٹی کے ڈاکومنٹ ہے جو کہ یہ شو کرے کہ آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں وہ بھی اٹیچ کر دیجئے تاکہ ویزا آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیشنل رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی ہیلپ ہو جائے جن کو اگر کینیڈا جانا ہے اور ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ کا نہیں پتا تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو انفرمیشنل ہو سکتی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پسند آئی ہے